بسم اللہ الرحمن الرحیم جب گربت سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ ملے تو یہ ایک کام کرنا السلام علیکم ناصرین اتار چڑھاؤ زندگی کا حصہ ہے اگر زندگی میں عروج ملتا ہے تو کبھی کبھار یہ زندگی زوال کا شکار بھی ہو جاتی ہے بعض اوقات زندگی میں ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ انسان مختلف قسم کی پریشانیوں اور مصیبتوں میں گھر جاتا ہے مفلسی بری طرح سے انسان کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے اور رزق کمانے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا ہوتا جبکہ بعض لوگ تو اس صورتحال کا بلکل بھی سامنا نہیں کر پاتے اور تنگ آ کر حرام موت کو گلے لگا لیتے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب آپ مفلسی سے بلکل تنگ آ جائیں اور رزق کا کوئی راستہ نہ مل رہا ہو تو اس صورتحال میں آپ کو کیا کرنا چاہیے مگر اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس چینل پر ہم وظائف دعا اور تعویزات کی ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اگر آپ کو کوئی روحانی مسئلہ ہو جس کا آپ کو حل نہ ملتا ہو تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبرز پر رابطہ کریں آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف ناظرین جب گربت سے تنگ آ جاؤ پریشانی اور مصیبتوں میں بری طرح پھنس جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ مل رہا ہو تو صدقہ دے کر اللہ پاک سے تجارت کر لو کیونکہ جو انسان صدقہ دیتا ہے تو اللہ پاک اس کی زندگی سے تمام مصیبتوں کو ختم کر دیتا ہے اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس صدقہ دینے کی گنجائش یا عبوسط نہ ہو تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے تو ناظرین صدقہ صرف کوئی چیز دینے کا نام ہی نہیں ہے بلکہ اللہ کی مخلوق کو خوشی پہنچانے کا نام صدقہ ہے کسی انسان کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے کسی انسان کو معاف کر دینا بھی صدقہ ہے کسی کو اچھا مشورہ دینا بھی صدقہ ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ خوشی اور محبت کے ساتھ کچھ وقت بیتانا بھی صدقہ ہے اپنی اولاد کو اچھی نصیحت کرنا بھی صدقہ ہے اللہ پاک اس انسان کی تمام مصیبتوں اور پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے جو اس کی مخلوق کو خوشی دیتا ہے کیونکہ اللہ پاک اپنے حقوق سے زیادہ حقوق العباد پر زیادہ زور دیتا ہے ناظرین یہ تھی ہماری مختصر سے ویڈیو ہمیں امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ اپنی شخصیت کو مزید نکھانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنے زندگیوں میں کامیاب ہو جائیں تو ہم سے اپنے نام کے عداد کے مطابق اسم عظم جان کر اس کی تسبیح کریں انشاءاللہ آپ کی ہر جائز خواہش پوری ہوگی اسم عظم جاننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبرز پر رابطہ کریں شکریہ اللہ حافظ